لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عورتیں بھی قبروں پر جا سکتی ہیں تو دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے اکثریت تو منع کرتی ہے کہ عورتیں قبروں پر نہ جائیں اور جس میں حضرت عظیم البرکت نے باقاعدہ سختی سے منع کیا آپ سے سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا کیسا یا مزارات اولیاء پر جانا کیسا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے جانے کے بارے میں تم پوچھتے ہو سنو ایک عورت جب کسی بزرگ کی مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک جا کر آتی نہیں اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتے لانت بھیجا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جانے آنے میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت باہر نکلے گی تو شیعاتین اس کو گھیر لیں گے جیسے ہی گھر سے نکلی اس کو شیعاتین گھیرے میں لے لیں گے اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جب وہ پلٹ کرائے گی یعنی مزار پر گئی وہاں پہنچے گی تو اللہ کے ولی کی بھی لانت ہوگی اور واپس لوٹے گی تو فرماتے ہیں اللہ کے لانت ساتھ لے کر لوٹے گی فرمائے گی عورت اگر جا رہی ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو اجازتیں جانے کی اور وہ شرطیں کیا پوری طرح پردے کے ساتھ جائے کسی محرم کے ساتھ جائے اور ایسی جگہ جائے جہاں بے پردگی کے امکانات نہ ہو مرد و عورت کی خلق مرت نہ ہو لیکن آج کے دور یہ ممکن نہیں ہے اس لئے اکثر صوفیہ نے منع کیا کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ نہ جائے اور آلہ حضرت عظیم البرکت نے روکا تو آپ نے راستہ دیا فرماتے کہ تو ولی کی مزار پر جا کر جو کچھ کرنے والی تھی اگر باوضو مسلح بچا کر اپنے گھر بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر وہ ساری چیزیں کرے تو تجھے بن مزار پر گئے اللہ ولی کا فیض عطا فرمائے کا یعنی ہم جائیں گے تو فیضیاب ہوں گے اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کے ولی کا فیض حاصل کرنے گے سڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں